تقریباً پونے آٹھ بجے کا ٹائم تھا جب یہ بریک ڈان ہوا ایک بلیک آؤٹ سی صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہے بیشتر علاقوں میں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فالٹ کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ علاقوں میں بجلی کی فرامی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد پھر کچھ اس طرح کے خبریں بھی آئے کہ جہاں جہاں فرامی ہوتی رہی ہے وہاں پر ٹرپ بھی ہوتی رہی ہے یعنی کوئی لمبا چوڑ رابطے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں موبائل فونز آف ہو گئے ہیں تو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی سیچویشن ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کہ پاوٹ کٹ کی وجہ سے اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے بخائی صاحب اس وقت تو یہ کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے میرے خیال میں اس سے بڑی خبر نہیں ہے ابھی پاکستان میں یہ ایک ایسا ایشو ہے جس سے کوئی ایک بندہ بھی محفوظ اس وقت نہیں ہے یہ بلکہ آپ نے ٹھیک کہا ہے میرے خیال سے پچھلے تین چار سالوں میں دوسرا بڑا ب گھنٹے کا تھا اور ابھی تو بارہ تیرہ گھنٹے گزرنے والے ہیں ابھی تک تو پتہ نہیں کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے پارشل بجلی جو ہے وہ رسٹور ہوئی ہے کچھ شہروں میں اور کتنی دیر لگے گی وہ میرے خیال سے ابھی دیکھنا باقی ہے لاہور کی تو باری نہیں آئی ابھی تک تو اب موبائل چارج بھی نہیں ہو رہے اور چارج کر لیں اگر کسی طرح سے آپ یو پی ایس وغیرہ پر تو پھر ان کے اندر وہ دم توڑ چکے ہیں سب سے لائٹ گئی ہوئے دیکھیں اس کا تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بجلی کی پیداوار بڑھا لیتے ہیں جو کہ پاکستان میں بڑی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو بجلی کارخان نے عمران خان صاحب پچھلی حکومت نے لگائے تھے اور اس وقت قوم کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے بجلی تو بنانی لیکن انہوں نے ٹرانسمیشن اور گریڈ سٹیشنوں کو اپگریڈ کرنے کے لیے کچھ لنے کے لیے کچھ نہیں کیا سیئے بلکل پرفیکٹ بات تھی یہ بلکل دوس بات تھی میرا سوال یہ ہے کہ خان ص پھر آپ نے چار سال میں کیا 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 ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا پریشر بڑھتا ہے تو آپ کی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے جب ٹرانسمیشن لائن ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے تو وہ گوڈو پار بیٹھ جاتا ہے گریڈ سیشن جس کا نام ہے لیکن یہ کیا ہوا اس کی تفصیل تھوڑی سی میرے خیال سے دینا بہت ضروری ہے ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں رات کو تھوڑا سا دیر گئے جو بہت سارے یعنی پاور ہاؤسز ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اس لیے کہ سردیوں میں رات میں بیجلی کی خپت بہت کام ہوتی ہے تو بجائے اس کے کو بزایا جائے اس کو بند کر دیتے ہیں بہت سارے پاور ہاؤسز کو لیکن بیجلی ملتی رہتی ہے پھر صبح اٹھ کے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب روزگار کا دن شروع ہونے والا ہے روزمرہ کا دن شروع ہونے والا ہے تو آپ ان کو آن کر دیتے ہیں جب آپ ان کو آن کرتے ہیں تو وہ ایک پاور جاتی ہے جس سے بہت سارے گریڈ سیشن ٹرپ کر جاتے ہیں آج صبح کیا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا کہ جب انہوں نے آن کرنے کی کوشش کی تو تین بڑے نیشنل گریڈ جو ہیں وہ ٹرپ کر گئے یہ بات یاد رکھیں کہ گریڈ سیشن جب ٹرپ کرتا ہے تو اس کو چار سے پانچ اور کچھ یعنی واقعات میں چھ سے آٹھ کھنٹے لگتے ہیں روائیو کرنے میں یہ جو تاخیر ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ان گریڈ سیشن کو جب وہ یعنی ری پاور کرنے کی کوشش کرتے تھے تو کئی جگہ کے گریڈ ابھی تک بھی ٹرپ کر رہے ہیں سیشن جب تیرہ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے یہ دونوں لیمٹس جو آپ نے بتائی تھی یہ تو کراس ہو چکی ہیں اور یہ کوئی مطلب یہ والی بات نہیں ہے کہ عام لوگوں کو بجلی دستیاب نہیں ہے یہ وہ نہیں اس کے پھر ایسے ایفیکس ہوتے ہیں جو کہ اس وقت ہم میرے خال میں اکانوی بھی ہماری برداشت نہیں کر سکتی اپٹیما نے کہا ہے سات کروڑ ڈالر کا ایک دن میں صرف نقصان ہو چکا ہے اسپطالوں میں مریضوں کی حالت خراب ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر بجلی نہیں ہوگی تو ال الیکٹرونک مشینوں کے ذریعے ونٹی لیٹرز وقیرہ کے بھی میں بات کر رہی ہوں وہاں پر کتنی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہوگا پیٹرل پرمس کے باہر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ لمبی کتاریں جو ہیں اب وہ لگی ہوئی ہیں تو ہم اپ سائیڈ ڈاؤن اگر اس کو کہیں کہ اس وقت زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے پورے پاکستان کے اندر تو غلط نہیں ہوگا یہ بات ہے آپ کے بالکل درست ہے وہ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی جو ہے یہ زندگی کی نشانی ہے اسی طریقے سے بجل کی موجودگی جو ہے وہ نظام حکومت نظام ملک چلانے کے لیے اتنی ہی اسینشل ہے اور دس بارہ گھنٹے کے بریک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پورے دن کی تو تباہی پھیر دی ہے اور جو نقصان آپ نے بتایا ہے تو صرف ایک اپٹما والے بتا رہے ہیں نا آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ قومی سطح کے اوپر کتنا نقصان ہوا ہوگا اور قومی سطح کے اوپر زندگی واقعتاً مفلوج ہو کے رہ گئی ہے جن سینٹروں میں بیٹھے ہوئے لوگ دے رہے تھے examinations ہو ر کیا ہے اور بزاروں کی آپ سوچیں ذرا اندھیرے میں گھپ کتنی مہمبتیاں جلا لیں گے آپ کتنی دیر تک جلا لیں گے آپ تو اس وقت life is absolutely at a heart ان کم ان شہروں میں جہاں ابھی تک بجلی نہیں آئی ہے میرے خیال سے اس کے حوالے سے انٹرم سیٹ اپ تو خیر کیا کرے گا لیکن جو بھی آنے والی حکومت ہوگی اس کو چاہیے کہ وہ نیشنل گریڈز کو اور نیشنل ٹرانسمیشن لائنز کو جو مختلف گریڈز کو جوڑتی ہیں ان کو سٹنسن کرنے کی ضرورت ہے ان کو اپ گریڈ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا آپ دیکھیں لاہور میں اورنج ٹرین کا آپریشن بند ہو گیا صحیح اچھا بکائن صاحب it's a technical glitch or technical fault اس کو کہیں گے یا پھر آپ کو لگتا ہے اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے انکوائر کرنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے ہو گیا اور ہم متعمل نہیں ہو سکتے اس طرح کی چیزوں کے اگر جی برگر آپ نے دوست کہا کہ اس کا پتہ چلنا چاہیے جیسا میں نے کہا جو پاور بنیسٹرز ہیں خورم دستگیر صاحب انہوں نے یہ وضاحت دی تھی جو میں نے پیش کی ہے کہ this is how it happens لیکن یہ اس لئے ہپن ہو رہا ہے کہ آپ کی ٹرانسپیشن لائن سسٹین نہیں کر سکتی سب اس امید کے ساتھ کہ یہ پاور بریک ڈاؤن کی جو کشمہ کشمے یا مشکل میں ہم پھسے ہوئے ہیں وہ جلد از جلد پورے پاکستان کے لئے بہار بہال ہو جائے اور معمولات زندگی جو ہیں وہ چلنا شروع ہوں آج کے پروگرام میں فلحال اتتا انشاءال آپ سے کل ملاقات ہوگی خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ